سرگرم ہو چکی ہے کراچی اور ہیدر آباد میں پاور شوک کیے جائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی آج کراچی میں یک جہتی ریلی نکالی جائے گی ایمکیو ایم ہیدر آباد میں طاقت کا مظاہرہ کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویجن کے تحت آج کراچی میں یک جہتی ریلی نکالی جائے گی پیپلز پارٹی کراچی ڈویجن کے صدر اور وزیر تعلیم سن سید غنی کہتے ہیں پیپلز پارٹی کراچی میں لحسانی سیاست کی ساتش کو ناکام بنائے گی ریلی کا مقصد سندھ میں رہنے والی تمام قوموں اور زبانے بولنے والوں کے خلاف ساتشوں کو ناکام بنانا ہے سندھ میں رہنے والے تمام سندھی ہیں چاہے وہ کسی بھی قومیت زبان یا ملک کے کسی بھی حصے سے ہوں آپ کو بتائیں کہ سید غنی نے مزید کہا کہ ریلی کے شرکہ سے کرونا وائرس کے تناظر میں ایسو پیس پر عمل درامت کرنے کی اپیل بھی کی ہے جبکہ دوسری جانب ایمکو ایم پاکستان کی جانب سے سپہر حیدر آباد مارچ کا انعقاد کیا جائے گا مسلم لیگ نون کے رہنمار کیپٹن ڈیٹائر محمد صفدر کے خلاف مقدمہ درش کر لیا گیا ہے مسلم لیگ نون کے رہنمار کیپٹن ڈیٹائر محمد صفدر کے خلاف مقدمہ تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں ایسرچو کی مدعیت میں درش کیا گیا ہے بغاوت کے مقدمے میں نون لیگ کے ایم پی اے امران خالد بٹ کو بھی نامزد کیا گیا ہے مقصد ملک نون کے رہنمہ کیپٹن ریٹائر محمد صفدر کے خلاف مقدمہ تھانا سیٹلائٹ ٹاؤن میں اسیچو کی مدعیت میں درش کیا گیا ہے بغاوت کے مقدمے میں نون لیگ کے ایم پی اے امران خالد بٹ کو بھی نامزد کیا گیا ہے ایف آئی آئر کے مطن کے مطابق کیپٹن ریٹائر صفدر نے جمعے کو امران خالد بٹ کی رہائشگاہ پر میٹنگ کی تھی جس میں ریاستی اور انتظامی اداروں کے خلاف اشتیار انگیز اور دھمکی امیز الفاظ استعمال کیے گئے تھے کیپٹن ریٹائر صفدر اور مقدمے میں نامزد دیگر افراد کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیم بھی تشکیل دی دی گئی ہے وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ بیگم صفدر ایوان ٹویٹر دھاندلی میں بھی سب سے آگے نکلی ٹویٹر اکاؤنٹ پر لاکھوں جالی فالورز اچڈرپے کی بات نہیں بیگم صفدر ایوان کے اسی فیصد فالورز جالی ہیں پانچ اشاریہ ایک نو میلین فالورز نے کبھی بیگم صفدر ایوان کے کسی ٹویٹ کو لائک ہی نہیں کیا آپ کو اپ ڈیٹ کریں آم خبر کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ بیگم صفدر ایوان ٹویٹر دھاندلی میں بھی سب سے آگے نکلی ٹویٹر اکاؤنٹ پر لاکھوں جالی فالورز اچڈرپے کی بات نہیں بیگم صفدر ایوان کے اسی فیصد فالورز جالی ہیں پانچ اشاریہ ایک نو میلین فالورز نے کبھی بیگم صفدر ایوان کے کسی ٹویٹ کو لائک ہی نہیں کیا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کہ لوٹ مارکی سیاست کرنے والوں کے لیے پاکستان کی زمین تنگ ہو چکی ہے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں تحریک انصاف کی حکومت نے پہلی بار بڑے بڑے لوگوں کو احتساب کے کٹھیرے میں کھڑا کیا ہے ماضی میں جن لوگوں پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا آج وہ قانون کی گرفت میں ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے ایک بیان میں کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں تحریک انصاف کی حکومت نے پہلی بار بڑے لوگوں کو احتساب کے کٹھیرے میں کھڑا کیا ہے ماضی میں جن لوگوں پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا آج وہ قانون کی گرفت میں ہیں وزیر اعظم عمران خان نے کرپشن کے بتوں کو پاش پاش کیا ہے انہوں نے کہا کہ کرپٹ ناصر کا احتساب تحریک انصاف کا منشور ہے پی ٹی آئی حکومت اپنے منشور سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گی لوٹ مار کا دور اب کبھی واپس نہیں آئے گا اور وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان اپنی اصل منزل پائے گا امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں کہ اگر بلا امتیاز احتساب ہو گیا تو کوئی بھی نہیں بجے گا نون لیک پیپلز پارٹی کا ٹولہ ہی تحریک انصاف ہے ایک دوسرے کو چوڑ ڈاکو کہنے والے رات کے اندھیرے میں ایک ہو جاتے ہیں پاکستانیوں کے لیے ہاتھ میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی حد کڑیاں ہیں اپ ڈیٹ کرتے چلیں آپ کو اہم خبر سے متعلق آپ کو بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں اگر بلا امتیاز احتساب ہو گیا تو کوئی بھی نہیں بچے گا نون لیک پیپلز پارٹی کا ٹولہ ہی تحریک انصاف ہے ایک دوسرے کو چوڑ ڈاکو کہنے والے رات کے اندھیرے میں ایک ہو گئے پاکستانیوں کے ہاتھ میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی حد کڑیاں ہیں یہاں آپ کو بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں شہید تین کشمیروں کی میتے اہل خانہ کے سپرد کر دی گئی ہیں بے گناہ شہید کشمیروں کو ابائی علاقے باجوڑی میں سپرد خواد کر دیا گیا کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق تینوں مزدور کشمیروں کو ظلہ شپیہ میں کابس فوج نے ایک جالی مقابلے میں شہید کیا تھا افسوس ناک خبر ہے جسے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں بھارت باز نہ آیا اور تین اور کشمیروں کو شہید کر دیا ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں شہید تین کشمیریوں کی میتے اہل خانہ کے سپرد کر دی گئی ہیں بے گناہ شہید کشمیروں کو ابائی علاقے باجوڑی میں سپرد خواد کر دیا گیا ہے کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق تینوں مزدور کشمیریوں کو ظلہ شپیہ میں کابس فوج نے ایک جالی مقابلے میں شہید کیا تھا متحد اپوزیشن کے پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کی سربراہی پر اپوزیشن میں تقسیم پیپلز پارٹی نے مولانا فضل رحمان کو پی ڈی ایم کا سربراہ بنانے کی مخالفت کر دی ہے چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بوٹو کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم میں اپوزیشن کی تمام جماعتیں شریک ہیں پی ڈی ایم کی سربراہی روٹیشن وائز ہونی چاہیے مولانا کی سربراہی کے لیے مدیت مقرر کر دی گئی ہے مدت پوری ہونے کے بعد پی ڈی ایم کی سربراہی دوسری جماعت کے پاس جانی چاہیے اے این پی کے امیر حیدر خان پوتی نے بلاول بوٹو کی تجویز کی حمایت کر دی دیگر جماعتوں نے بلاول بوٹو کی تجویز پر اعتراض اٹھا دیا پی ڈی ایم کی سربراہی کے لیے مولانا فضل رحمان کا نام مسلم نگ نون نے تجویز کیا تھا پی ڈی ایم اجلاس میں اپوزیشن جماعتوں نے مولانا فضل رحمان کی تجویز پر مساق پاکستان معاہدہ کرنے کا فیصلہ کر لیا مساق پاکستان معاہدہ کرنے کے لیے سٹیرنگ کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان کہتے ہیں کہ نواز شریف کو آڑے ہاتھوں لے لیا ہے کہتے ہیں کہ نواز شریف سزا یافتہ اور عدالتوں سے مفرور مجرم ہیں ریاستی داروں سے مہازرائی ان کا پرانا وطیرہ بن چکا ہے غلام سرور خان نے سابق وزیراعظم نواز شریف پر خوب تنقیدی نشتر برسائے کہا کہ نواز شریف بیماری کا بہانہ بنا کر بیرون ملک گئے نواز شریف کی بیماری میڈیکل بورٹ بنائے گئے بیماری کے باعث ہی انہیں کابینہ اور عدالتوں سے ریلیف ملا بیماری کے باعث بیرون ملک گئے نواز شریف نے ابھی تک اپنا علاج ہی شروع نہیں کروایا نواز شریف نے قومی دولت کو لوٹا جن لوگوں کو ملک نے عزیز دی انہیں نے ملک کو لوٹا ملک کے خزانے کو نقصان پہنچانے پر نواز شریف کو سزا ہوئی نواز شریف کا ریاستی اداروں سے مہازرائی کرنا کوئی نئی بات نہیں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں کہ ریاستی اداروں کو سیاست میں لانا نقصان دے ہے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں تمام ادارے ملک کی ترقی کے لئے کام کر رہے ہیں وزیر تعلیم شفقت محمود نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بھی خوب آڑے ہاتھوں لیا کہا کہ نواز شریف ہر صورت این آر او چاہتے ہیں نواز شریف ادازوں سے مفرور ہیں نواز شریف کی تقریر ان کی مایوسی کی اقاس ہے اوپوزیشن عوام کا اعتماد کھو چکی ہے ایسے وقت پہ ہمیں اپنے عام فوسس کو سپورٹ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اپنے اپنے عام فوسس کو متنازہ بنانے کی کوشش کریں اگر ہم اپنے اپنے فوسی اداروں کو اور اپنے جوڈشل اداروں کو متنازہ بنائیں گے تو ہم ملک کو کھوکلا کر رہے ہیں ہم ملک کو کمزور کر رہے ہیں اگر ہم ان کو ان اداروں کو جن کا تعلق سیاست سے نہیں ہے اگر ان کو سیاست میں کسیبتے ہیں تو ہم ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور وہ وہ لوگ یا وہ ہمارے حریف جو اس چیز کے درپے ہے کہ پاکستان کمزور ہو اگر وہ اس چیز کے اور وہ اور اب علاقائی خبریں دل بندین میں فٹ پات میں دکانداروں نے کبزہ جمالیا ہے شہنیوں کا چلنا دشوار ہو گیا ہے زلائر چاغل کے صدر مقام دل بندین میں فٹ پات پر دکانداری شروع کر دی ہے جس سے پیدل چلنے والوں اور گاڑی کو دشوار کا سامنا کرنا پڑتا ہے ٹرافک کا جام معمول بن گیا ہے شہنیوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لے کر تجاوزہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے روحیلہ والی کے قریب آڑا سٹاپ پر بس کی بریک فیل ہونے سے متعدد گاڑیوں کو لپیٹ میں لے لیا گیا آہات سے میں موٹر سائیکل سوار شخص جا بھاک جبکہ دو زخمی ہوئے جنہیں قریبی حسبتہ منتقل کر دیا گیا رہالہ والی کے قریب آڑا سٹاپ پر مصافر بس کی بریک فیل ہونے پر وین اور موٹر سائیکل کے درمیان تصادم موٹر سائیکل سوار موقع پر جا بھاک جبکہ مصافر وین پر سوار تین مصافر کو شدید زخمی حالت میں حسبتال منتقل کر دیا گیا حافظ آباد پولیس کے جانب سے چیلوم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر جامع سیکیورٹی پلین جاری کر دیا گیا ہے چیلوم کے موقع پر تین سو سے زائد افسران اور جوان سیکیورٹی کی ڈوٹی کی فرائض سر انجام دیں گے اس موقع پر تین سو سے زائد افسران جوان جلوس کے ساتھ اور دیگر مختلف مقامات پر اپنے فرائض سر انجام دیں گے جلوس کے روٹ میں آنے والی شہراؤں کو آرزی طور پر بند کر دیا جائے گا اصلے کی نمائش ہوای فائرنگ وال چیکنگ اور نفرت انگیز مواد کا آغاز اور اختتام اور روٹ کے متعلق آپ کو بتائیں کہ موجودہ قوانین کا سختی سے نفاظ کیا جائے گا حافظ آباد پولس کے جانب سے جلوس و وجارس کی سیکیورٹی کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے بھی نصد کیے گئے ہیں جن کی کنٹرول روم کے ذریعے مونیٹرنگ کی جائے گی اسسسٹینٹ کمیشنر پتوکی آصیف علی ڈوگر کے تبادلے کے بعد پبلک پارک میں ریونیو ڈپارٹمنٹ کے افتتاہ کے ساتھ الویدائی تقریب کا بھی احتمام کیا گیا جس میں زلہ قصور کے تمام ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے ساتھ تاجر برادری صحافتی کمیونٹی وکلا برادری اور سیول سوسائیٹی کے لوگوں نے بھرپور طریقے سے شرکت کی اسسسٹینٹ کمیشنر پتوکی آصیف علی ڈوگر کے تبادلے کے بعد پبلک پارک میں ریونیو ڈپارٹمنٹ کے افتتاہ کے موقع پر الویدائی تقریب کا بھی احتمام کیا گیا جس میں زلہ قصور کے تمام ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے ساتھ ساتھ تاجر برادری صحافتی کمیونٹی سے الیکٹرونک میڈیا کے تمام ممبران وکلا برادری اور سیول سوسائٹی کے لوگوں نے بھرپور طریقے سے شرکت کی مزید آپ کو بتائیں کہ مقتول راشد لگاری کے ورسہ کا انصاف نہ ملنے پر چوکی دو سو چھے کے خلال شدید احتجاج ورسہ نے الزام لگایا کہ مقام پولس ملزمان کے ساتھ ملی ہوئی ہے جو کہ انصاف میں رکاوٹ کا باعث بن رہی ہے مقتول راشد لگاری کے ورسہ کا انصاف نہ ملنے پر احتجاج جس میں مختلف برادریوں سے تعلق رکھنے والے افراد شرکت کی ورسہ کا کہنا تھا کہ آج آٹھ دن گزرنے کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کی گئی ابھی تک کوئی ملزم بھی گرفتار نہیں کیا گیا الزام آئیت کیا آپ کو بتائیں کہ بہاولپور پریس کلپ کے باہر صحافیوں نے میڈیا ٹائرنگ پالیسی کے خلاف بھوک ہڑتالی کیمپ لگا دی ہیں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے غلام مرتضی سے جی غلام آگاہ کیجئے گا باہر جہاں پر بجاب حکومت ایڈورٹ ٹائرنگ پالیسی کے خلاف صحافیوں کی صحافیوں نے دو کھٹالی کیمپ کا لگایا ہوا ہے تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں رول نو مشل کے چیف ایڈیٹر سید مجید حاشمی ان سے جانے کی کوشش کرتا ہے کیا مطالبات ہیں منجاج حکومت نے ریجنل اخبارات پر جو بندی عہد کی ہے ہم نے بہاولپور سے اتجاجی کیمپ کا تمام شروع کر دیا ہے اور ہر زلے اور تحصیل میں اتجاجی کیمپ لگیں گے اور جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے اس تیارات کے اس وقت یہ کیمپ جاری رہے ہیں جی ہمارے ساتھ ایمرا کے صدر امنان میڈر بھی اشتراک کر رہے ہیں ان سے جانے کوشی کرتے ہیں یہ سوال کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں جس طرح الیکٹرونک میڈیا کو پرنٹ میڈیا کی ساتھ ضروری ہوتا ہے اسی طرح پرنٹ میڈیا کا ساتھ دیتے ہوئے بھرپور اس اتجاجی بھوک ارتالی کیمپ میں ان کے ساتھ موجود ہے اور حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ یہ جو صحافی ورکر پالیسی بنائی ہوئی ہے اس کو ختم کرتے ہوئے جو اخبارات ہیں ان کی ایرورٹائزنگ جو ہے اس کو بحال کیا جائے اگر بحال نہ کیا گیا تو الیکٹرونک میڈیا بھی اپنے پرنٹ میڈیا کے دوستوں کا نواحی علاقے حسو ولیل مرکز صحت کے ڈاکٹر آسم حبیب میز پر ٹانگے رکھ کر مریضوں کو چیک کرنے لگے پڑا لکھا ڈاکٹر خاتین مریضوں کا احترام بھی بھول گیا ٹیبل پر ٹانگے رکھ کر مریضوں کو چیک کرنے لگا مریضوں کے لوائے کے ان کا ڈاکٹر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ مرکز صحت کے میڈیکل آفیسر آسم حبیب دوران دیوٹی موبائل استعمار کرتا رہا ڈاکٹر کا مریضوں کے ساتھ رویہ انتہائی حتک امیز ہے سوشل میڈا پر وائرل ہونے والی فوٹیج میں سی او محکمہ ہیل ڈاکٹر محبوب کریشی کا کہنا ہے کہ معاملے کا علم نہیں کارروائی کی جائے گی اس قسم کا رویہ مریضوں کے ساتھ کیوں اپنایا گیا ڈی پیو ننکانہ اسمہ ایل کا خارک کی اہدایت پر صدر تھانہ پولیس سانگلہ ہیل کی منشیات فروش مافیہ کے خلاف بڑی کارروائی بدنامے زمانہ منشیات فروش گرفتار مقدمہ درج کر لیا گیا تھانہ صدر پولیس سانگلہ ہیل کے ایسے چو ملک شمشید نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے بدنامے زمانہ منشیات فروش مختار اور مٹھو کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا اور ملزم کے قبضے سے ایک ہزار دو سو پچاس کرام چرس برامت کر کے مقدمہ بھی درج کر لیا ملزم کے خلاف تھانہ صدر سانگلہ ہیل میں منشیات فروش سمیت نو مقدمہ درج ہیں اسسسٹنٹ ڈریکٹر انٹی کرپشن اور سیول جرج نے چھاپا مار کر تحصیل کانسل کے سب انجینئر کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھ گرفتار کر لیا مزید تفصیلات ایم اے نور قادری کی اس رپورٹ میں دیکھئے سسسٹنٹ ڈریکٹر انٹی کرپشن بیہاری محمد سرفراز ایبک اور سیول جاج علاقہ مجسٹریٹ بریوالا محمد آصف اقبال نے مقامی وصول کر چکا ہے اور باقی دس آزار پر مزید مانگ رہا ہے جس پر انہوں نے چھاپا مار کر سب انجینئر کو دس آزار پر رشوت لیتے ہوئے موقع پر رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور رشوت کی رقم نشان زدار نوٹ برامت کر کے سب انجینئر کو گرفتار کر کے ہوئے آل پاکستان گجر قوم کے سینئر وائس چانسلر ملک رزا خان رشید احمد توحیدی گجر سردار قوم الحاج رزا خان اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا گجر قوم ایک عظیم اور تاریخ قوم ہے ملک کے لئے اس قوم کی قربانیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا راستہ کیا جائے کیونکہ علم حاصل کیے بغیر کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی سرگودہ کی تحصیل شاپور کے ٹاؤن کمیٹی جہاوری میں جرنل بس ٹینڈ پر قائم مسافر خانے پر نجائز قبضہ واغ گزار کر وائل گیا ہے سرگودہ کی تحصیل شاپور کی ٹاؤن کمیٹی جہاوری میں قائم مسافر خانے پر نجائز قبضے پر تحصیل شاپور کے ایڈنیسٹریٹر سکندر رانجھا اور ٹاؤن کمیٹی کے عملے نے موقع پر آ کر پانچ سال سے قائم نجائز قبضہ باغ گزار کروا لیا جس میں تھانہ واجرہ کے ایڈیشنل سید مجاہد نفری کے ساتھ موقع پر موجود تھے کرونا وائرس میں مقتلہ امریکی صدر ڈونالل ٹرم کی طبیعت سے متعلق وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ڈونالل ٹرم کے صدر پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران انتہائی تشریش ناک صورتحال سے گزرے تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ صدر کی طبیعت مکمل بہال ہونے میں کتنا وقت لگے گا دوسری جانیم امریکی صدر ڈونالل ٹرم نے اسفتال سے ویڈیو بیان جاری کیا ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ وہ پہلے سے بہتر محسوس کر رہے ہیں ایران میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کیسز پھر بڑھنے لگے حکومت نے دارال حکومت تہران میں لوگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا پابندیوں کا اطلاق 9 اکتوبر تک رہے گا ایران میں کرونا کیسز کے بار تشویش کی لہر دوڑ گئی روزانہ بڑھتے کیسز کے باعث انتظامیہ متحرک ہو گئی دارال حکومت تہران میں سخت لوگ ڈاؤن نافذ کر دیا گیا لوگ ڈاؤن کے دوران عبادت گاہیں تعلیمی دارے اور کیفے بند رہیں گے شہریوں نے لوگ ڈاؤن کے دوران کرونا ایسو پیس پر عمل درامت یقینی بنانے کی ہدایت کردی ہے افغان صوبے نگرہار میں سڑک کنارے بم دماکے میں پندرہ افراد ہلاک اور بیسیوں زخمی ہو گئے خودکوش حملے میں انٹرنیشنل کرکٹ امپائر بسم اللہ خان شنواری بھی جان کی باز ہار گئے افغان صوبے نگرہ کے زلہ غنی قیل میں دہشت گردو نے زلہ گورنر کے کمپاؤن میں گھوسنے کی کوشش کی دہشت گردو کی کمپاؤن میں گھوسنے کی کوشش کے دوران دھماکہ ہو گیا خودکوش حملے میں انٹرنیشنل کرکٹ امپائر بسم اللہ جان شنواری سمیت سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے ترک صدر رجب طیب اردوغان کہتے ہیں کہ متنازع علاقہ کاراباغ کی آزادی تک آزربائیجان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں آرمینی کے خلاف آزربائیجان کی مکمل حمایت کرتے ہیں ترک صدر رجب طیب اردوغان نے ایک تقریب میں خطاب کے دوران کہا کہ ترکی اپنے برادر ملک آزربائیجان کے تنہا نہیں چھوڑے گا آرمینی آزربائیجان کے علاقے کاراباغ کے علاقے پر کابس ہے کاراباغ پر آزربائیجان کا موقع دروس ہے اس کی حمایت کرتے ہیں آرمینی نے کاراباغ کی وجہ سے آزربائیجان پر حملہ کیا آزربائیجان کی افواج نے آرمینی کو بھرپور جواب دیا تمام تر وسائل کے ساتھ آزربائیجان کے ساتھ کھڑے ہیں متنازع علاقے کے حال تک جدو جہد جاری رکھیں گے اور اسی کے ساتھ نیو سوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے سوڈیو 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 موسیقی